اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل تو بکری سپیشل خوبانی کا میٹھا بنائیں گے جس کے لئے میں نے خوبانی کو اوورنائٹ سوپ کر لیا تھا اب ہم اس میں سے بادام کو نکال لیں گے بادام کو آرام سے نکال کر ہمیں اسے زیادہ پیسٹ باہر میں نکلنے دینا ہے اسے ثابت ہی رکھنا ہے تو چلیے سارے خوبانی کے میں بادام نکال لیتی ہوں سارے خوبانی سے میں نے بیج نکال لیے ہیں یہ دیکھئے ابھی میں نے ایک ویڈیو خوبانی کی بنائی ہے میرے چینل پر جس کا میں نے خوبانی کا پیسٹ کر کے بنایا ہے تو اس میں بھی دکھایا ہے میں نے اس کو بادام کو کیسے ریموو کرتے ہیں پر ابھی میں یہ ثابت والی خوبانی بناؤں گی جو کی بکریت کے دن میرے گھر میں ضرور بنتی ہے تو آپ جا کر دونوں ریسیپی دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا تو چلیے ریسیپی کے لیے آگے بڑھتے ہیں بادام کو ہم ایسے توڑتے ہیں آرام سے تو یہ دیکھئے کتنے آرام سے میں نے بادام کو توڑ دیا ہے بادام کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بادام ہمارے ثابت نکلے ٹوٹے نا دیکھئے چلکا ایک سائٹ میں اور بادام تو چلیے خوبانی کو پکاتے ہیں ایک بڑا سا برطن لے لیا ہے آدھا کلو خوبانی کی حساب سے شکر لیں گے خوبانی آلریڈی میٹی ہوتی ہے تھوڑا سا خوبانی کا پانی آئٹ کریں گے اس لئے کی شکر میلٹ ہونے میں آسانی ہو شکر کو اچھے سے ہمیں میلٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم خوبانی آئٹ کریں گے شکر ہمارے اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو خوبانی نکال لی تھی وہ آئٹ کرنا ہے خوبانی آئٹ کر دیتے ہیں اچھے سے ہمیں شکر کے ساتھ خوبانی کو پکا لینا ہے خوبانی کو اچھے سے ہم شکر کے ساتھ پکائیں گے اگر خوبانی ہماری زیادہ ٹھیک ہونے لگی تو جو ہم نے خوبانی بھیگونے میں پانی یوز کیا تھا وہ تھوڑا سا ایٹ کر کے بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے اور تیسٹ میں بہت ہی بڑیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے الائچی پاورڈر ایٹ کرنا ہے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے خوبانی ہماری شکر کے ساتھ اچھے سے پک چکی ہے اب ہم گیس کو بن کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا کر کے ہمیں فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد بتاتی ہوں اس کی پلیٹنگ کیسے کرتے ہیں اسے ملائی کے ساتھ کھانا ہے یا وینیل آئس کریم کے ساتھ تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اسے ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اور ایک چیز خوبانی کا پورا پانی ہمیں نہیں سکانا ہے کیونکہ فریج میں رکھنے کے بعد اور سیٹ ہو جائیں گی تو ہمیں اتنا شکر کا پانی خوبانی کے ساتھ رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا اب میں اس کو تھنڈا کر لیتی ہوں خوبانی ہماری اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے فریج میں رکھنے سے دیکھیں کتنی اچھے سے تھک ہو چکی ہے بادام بھی میں نے سارے نکالی ہے بیچ سے چلیے اب اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں پلیٹنگ کرنے کے لیے میں نے دو باؤل لیے ہیں آپ چاہے تو پلیٹ میں بھی اسے پلیٹنگ کر سکتے ہیں دونوں باؤل میں تھوڑی تھوڑی خوبانی لیں گے ہم اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی آئس کریم وینیلا آئس کریم کا یوز کیا ہے میں نے آپ چاہے تو ملائکہ بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں ٹیسٹ اس کا بڑیہ آتا ہے کچھ اوپر سے تھوڑے سے ہم بادام ڈال دیں گے جو ہم نے بیچ سے نکال لیا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ایک نمبر آتا ہے بہت ہی بیسٹ سینٹر میں ایک چیری رکھ دیتی ہو جتنا ڈیکور کریں گے بچوں کو مہمانوں کو بہت زیادہ پسن آتا ہے یت کے دین اتنا سپیشل تو چلتا ہی ہے بہت ہی بیسٹ دیکھیں کتنی اچھی ہمارے خوبانی بن کے تیار ہوئی ہے واؤ ریسیپی اچھے لگے تو چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا یہ ریسیپی ضرور پیارے پیارے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے میسیجز کیجئے آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ کو نیکس کونسی ویڈیو چاہیے مجھے ضرور بتانا یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے